بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مررٹ پر کسی کو آپ سینئر ہوتے پر لگائیں اور جونئر افسر صفحہ دے دیں یا وہ سمجھ دیں کہ اب جو باس لگ گیا ہے ان کی آپ ٹیم کا حصہ بن کر وہ پرفارم نہیں کر سکتے یا باس کے لائک مرڈن نہیں ہے یا آپ ان کے ساتھ کمفورٹیبل نہیں ہیں تو یہ تو ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کا چونکہ باوہ آدم میں رہا ہے اور یہاں پر ایک الٹی گنگا بہہ رہی ہے ہوا یہ ہے کہ جب سے جنرل آسم منیر بنے ہے چیف آرمی کے اور اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً دو جنرل وہ قبلت وقت ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکے ہیں تو جنرل عدرب باس نے اب سے چومیس گھنٹے قبل اس بات کا اعلان کیا تھا تو پچھلے چومیس گھنٹوں میں دو فوج کے جنرل آلہ قسم کے جنرل آلہ پائے کے جنرل جن پر پاک فوج کے کورنرل پر خرچ ہوتے ہیں ایک جنرل کی تربیت پر اور اس کو سوڑے تک پہنچارے میں یا وہ تری سٹار یا فون سٹار جنرل باتا ہے قوم کی کرونوں روپے خرچ ہوتے ہیں لیکن اس وجہ سے کہ ابھی ان کی منازمت میں عرصہ باقی ہو وہ اس وجہ سے ریٹائرمنٹ لے لے کے ان کو جو ان کی کمانڈ چینج ہوئی ہے چینج آف کمانڈ ہوئی ہے اس سے وہ اختلاف کرتے ہیں لیفٹ جنرل فریاد عمید عمران خان صاحب کے دورے وزارت عظمہ میں ڈی جی آئی ایس آئی تھی اور ان کے حوالے سے بہت سی کانٹرو ورسیز آلیڈی تھی انہیں جب جنرل باجوہ نے کور کمانڈر پشاور بنا کر بیجنا چاہا تو عمران خان صاحب نے ان کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کی اور عمران خان صاحب کا موقع یہ تھا کہ وہ انہیں ہی ڈی ڈی آئی سے ہی رکھنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب جنرل فریاد عمید کے لیے آرمی کمانین میں تبدیلی کے حق میں تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ آرمی جو یہ شرط ہے کہ کسی بھی شخص کو آرمی چیف بننے کے لیے اپنی جو کور ہے وہ کمانڈ کرنی ہوتی ہے یہ میں نے اسے سال تک تو وہ شرط بھی ختم کر دی جائے اور ڈی جی آئی سے ہی کو ایک کور بنا دیا جائے تاکہ اس کے جو سربراہ ہے ان کے ایکسپیرنس میں یادے کہ انہوں نے کوئی کور کمانڈ کی ہے تو پھر آرمی چیف جنرل فریاد عمید ہوں گے تو جنرل فریاد عمید کو جو آرمی چیف بننے کی تسلیہ تشفیہ عمران خان صاحب نے کرائی ہوئی تھی وہ چکے اب وہ خواب ٹوپ چکے اب خلاد بدل چکے ہیں عمران خان صاحب جنہوں نے یہ تیہ کیا ہوتا کہ وہ گلے دس سال تک اس ملک کے حکمہ رہیں گے وہ ای وی ایم مشینوں کے ذریعے اپنے آپ کو الیکٹ کرائیں گے اور اس کے بعد اپنے مخالفین کو دیوار سے چنوا دیں گے اور خود صدارتی انتہابات کی راہ ہمار کر کے اس ملک کے تاہیات صدر بن جائے گے تو یہ سارے خواب چکنا چور ہو گئے کیونکہ اللہ بہت بڑا کارساز ہے جو منصوبے آپ بناتے ہیں ان منصوبوں سے بڑا وہ منصوبہ ساز ہے تو یہی کچھ ہوا جب اپنے مخالفین کو غرور تکبر نخوت اور یعنی خاص اب نے جتنا ان کو پلیٹیکل ویکٹیمائز کیا اس کی مثال نہیں ملتی حاصل پاکستان کے شد پہلے ایک بران ہے جنہوں نے اس ملک کی وجہ اپنی ذات کو ترجیح دی اور آج تک وہ اس کو ترجیح دیتے آ رہے ہیں لپنی فیض امید کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ ہے خاص اب کی اتعلیق اور کوچ جو کہ جنرل فیض امید اور ان کی قریبی لوگ کہتے ہیں کہ جنرل فیض امید نے اپنی پورے کیریئر میں وہی کچھ کیا جو کہ ان کے باس کہتے تھے لیکن اس بات کو جو نہیں مانتے وہ نہیں مانتے پاک فوج کے کچھ ایسے جنرل ہے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مران خان سب کو آؤٹ آو دی وی جا کے نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ ان کی خواہشات کے این مطابق ان کے مخالفین کو بہت ٹاف ٹائم دیا تو یہ الزام جنرل باجوہ پہ نہیں جاتا جنرل باجوہ نے جب تک وہ سیاست میں فوج کی انٹرفیرنس تھی جس کو انہوں نے خود مانا کہ پچھلے سال فروی میں فوج نے خود کو سیاست سے ارادہ کیا لیکن اس سے پہلے فوج کی انٹرمنشن تھی تو اس وقت تک تو پھر جنرل باجوہ نے بلکل انہیں سپورٹ کیا لیکن انہوں نے اپنا پلٹیکل جو رسٹین ہے وہ رکھا اور ہم نے دیکھا کہ جس کی ان کی وجہ سے جنرل باجوہ کی وجہ سے نواز شریف جو کہ جیل میں تھے ان کے پریڈیٹ بہت گرے میں تھے ان کی جان کو بہت شدید خطرات لاک تھے تو جنرل باجوہ نے اس ماملے میں تھوڑی سے انٹرمنشن کی اور ان کو باہر بیجنے میں مدد کی اگر اس وقت فوج نہ چاہتی تو کبھی بھی نواز شریف کو منارخان صاحب باہر نہ جانے دیتے اور منارخان صاحب شاید اس بات کے خواہش بند تھے کہ نواز شریف کی جیل میں موت واقع ہو جائے اور چونکہ وہ نے کرپ ڈیکلیو کر چکے ہیں تو ان کو اسی حالت میں جو ہے پھر وہ یعنی ان کی جو پلٹیکل ان کا ووٹ بینک ہے ان کو شیٹڈ کیا جائے تو یہ ان کی جو خواہش تھی یہ پوری نہیں ہو سکی اور اس خواہش کو پوری کرنے میں زور لگایا جنرل فیض عمید نے اور پھر جنرل فیض عمید کے بارے میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤ کہ ان کے کریڈ بہت سے چیزیں ہیں بہت سے لوگ اس بات میں ناراض ہوتے ہیں جنرل نے کہتا ہوں کہ انہوں نے افغان بہت میں بڑا اچھا امپورٹنٹ کے ناراض ادا کیا اور یہ بھی پھر کردار ظاہر ہے کہ جو فوج کی پولیسی تھی ہے وہ اس کے سربراہ کے ماتحیت ہوتی ہے تو جنرل فیض عمید نے جو کچھ کیا اس کا کریڈٹ ہی کرنے میں جنرل باجبہ کو جاتا ہے لیکن جو انہوں نے عمران حضر سب کے لیے کیا اس کا کریڈٹ یا نس کریڈٹ آپ جنرل باجبہ کو نہیں دے سکتے ہیں بہت سے معاملات ایسے ہیں جہاں پہ باتیں کھون کر سامنے آ چکی ہے ایک اور جو چیف آف جنرل سٹاف جنرل عزر عباس بہت ہی یعنی کیریئر اورنٹیٹ قسم کے جنرل تھے اور انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک نوز قبل جو ہے وہ انہوں نے بھی قبل زورت ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تو جنرل اگر باج جو کلیپنٹ جنرل ہیں ان کے جو خاندانی درائے انہوں نے تصدیق کر دی کہ وہ جا رہے ہیں انہیں اگلے سال اپریل میں ستائیس اپریل کو ریٹائر ہونا ہے اور جنرل فیض عمید انہیں تیس اپریل کو ریٹائر ہونا ہے تیس اپریل دوہ در تیس کو تو دونوں کی مددت منادت میں ابھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چھے چھے بہینیں باقی ہیں یا تو آلموسٹ وہ ریٹائرمنٹ کے قریب تھے لیکن میں قبل زورت ریٹائرمنٹ لینے کا جو مقصد ہے وہ یقینی طور پر ان کے ان کو جو تکلیف پہنچی ہے ان کو شاید یہ دکھ پہنچا ہے یا ان کو مایوسی ہوئی ہے تو پاک فوج کے سارے جنرل جو ہمیں اس قابل ہوتے ہیں اور خاص کر جنرلوں کے نام چیف آفارمی سٹاپ کے لیے ریکمینڈ کیے گئے تو چھے لوگ تھے جنرل آسم منیر جنرل سائر شمکشان مرزا اور جنرل عزرباز جنرل نومان جنرل فیض عمید اور جنرل آمیر محمود یہ چھے کے چھے لوگ بڑے ہی قابل لوگ تھے جو پاک فوج کی اعلیٰ کمان کے لیے جن کو جی اچکی نے ریکمینڈ کیا اور جن میں سے دو کو جو ہے وہ پاکستان کے پرائمی سٹاپ نے چنا جن میں جنرل آسم منیر جو کہ ویری ہائیلی ریپیوٹیڈ ہے جنرل سائر شمکشان مرزا اگین ویری ہائیلی ریپیوٹیڈ یہ دونوں لوگ جو ہیں اگر آپ ان چھے کے چھے لوگوں کا پروفائل سامنے رکھیں تو اور دل پر آزنا کا فیصلہ کی کریں تو دونوں کی جو جو سنیورٹی اور ایکسپیرنس اور میچورٹی ہے وہ یقینی طور پر باقیوں سے بہتر ہیں جنرل آدھر آباز جو ہے ان کا میوس ہونا اس بات سے بالکل میچ کرتا ہے کہ ان کو اس بات کا بتا دیا گیا تھا یہ کئی سے ان کو انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ پاکستان کے اگلے جو ہے جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹری ہوں گے جس پر اب جنرل سائر شمکشان مرزا کو پائنٹ کیا گیا یہ بات اپنے قریبی دوستوں کو بتا چکے تھے وہ دورہ امریکہ کے دوران یہ بات ذہر گردش تھی کہ باجوہ صاحب انہیں ساتھ لے کر گئے ہیں امریکہ میں بتانے کے لئے کہ یہ ہماری نیکسٹ کمانڈ کے لوگ ہیں لیکن یہ بات درست نہیں تھی اب چیف آف جنرل سٹاف سے آگے ان کے لئے یہی پوست ہو سکتی تھی اب اگر نیا آرمی چیف آتا ہے یہ آگیا ہے ظاہر ہے انہوں نے بھی کمانڈ نہیں سبھا لی اور یہ بھی بڑی امپورنٹ بات ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر آرمی چیف کی ٹرانزیشن کا پیڑڈ چل رہا ہے یعنی ابھی جنرل باجوہ نے 39 کو اپنی کمانڈ چھوڑ لی ہے اور جنرل آسمیل کا نوٹیفکیشن ہو چکا ہے تو ابھی آرڈر کس کا چل رہا ہے یہ ایک اس میں امبیگوٹی ہے یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کہ یہ اس کا جو خاص اب نے سلامت کے اندر جو میلہ لگایا ہوا اس کے حوالے سے ہے لیکن اس سے پہلے میں کفتا ہے جنرل آزر آباس کے بارے میں کہ وہ اب اگر ان کو چیف آف جنرل سٹاف سے لیٹا کے کسی اور اندر پر لگایا جائے تو یہ ان کے لیے شاید ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا اس طرح فیض امید کے لیے کہ وہ کورکوانڈر پشاور رہے ہیں کورکوانڈر باہرپن رہے ہیں اور ڈی جی آئی سے ہی رہے ہیں تو بڑی پاورفل یہ جابز ہوتی ہے اگر انہیں جی اچکیو بھیج دیا جائے یا کسی سٹاف کالنج بھیج دیا جائے تو شاید ان کے لیے کام کرنا آسان نہ ہوگا تو اس لیے ان کو قبلت وقت ریٹائرمنٹ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے لوگوں پتہ چلی جاتا ہے کہ ہوا کا روح کس طرف چل رہے ہیں لیکن جو اصل وصلہ یہ ہے کہ لوگ کریں کہ جی ازار آرباز گئے اور جنرل فیض امید گئے تو دونوں جو ہے وہ امیران حان کو سپونڈ کرتے تو یہ بات درست نہیں ہے ازار آرباز جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے ان کے کوئی پلٹیکل کسی کے ساتھ کوئی اٹیجمنٹ نہیں ہے اور ان کا کیریہ بلکل بیداغ ہے اور وہ دوستے جنرل تھے جن کے بارے میں یہ یہ اطلاع تھے کہ وہ جو ایک ہیلی کمپٹر لینڈ کیا تھا پرائیم میرسٹر ہاؤس میں تو یہ یعنی یہ کنفرم نہیں ہے لیکن یہ ایسی باتیں موجود ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو رجیم چینجر پرشن کے دران جو کتہ پڑا توپڑوں کی بات ہوئی تھی اس میں بھی بہت سے لوگ شامل تھے ان میں شاید ایک یہ بھی تھے لیکن یہ کنفرم نہیں ہے جنرل فیض امید جن کے بارے میں بہت ساری اطلاع تھے کہ وہ پورا سپورٹ کرتے رہے ہیں عمران غان صاحب کو اور عمران غان صاحب کے یہ لاغ ماج دھرنا رجیم چینج آرمی چیف کی تبدیلی میں رکابت ڈالنا اس سب کے پیچھے جنرل فیض امید کا ہاتھ تھا تو اب عمران صاحب کیا کریں گے باجبہ صاحب چلے گے یعنی ان کا فیصلہ ہو چکا ہے اور نتیج کو چینج آف کمان ہو جانی ہے اور جنرل آصف امید بھی آ جانا ہے جنرل فیض امید اور جنرل ازرباز دونوں نے ٹرمیڈ کے اعلان کر چکے ہیں اب فوج کے اندر جو عمران صاحب کی سپورٹ بڑی کم رہ گئی ہے جنرل آصف غفور جو کہ اس میں کورٹ کمانڈر ہے ان کے بارے میں پی ٹی آئی کے لوگیں دعویٰ کرتے ہیں جنرل آصف غفور یقینی طور پر اپنی فوج کے قیادت کے حکم کے زیرے اثر ڈی آئی سپی آر ہوتے ہوئے جو کمانڈ انہیں کہتی تھی وہ چیزیں لیبنٹ کرتے تھے تو انہوں نے اس وقت عمران صاحب کی حکومت کے بڑے یعنی کھل کے سپورٹر نظر آتے تھے بعد میں کمانڈ چینج ہوگی تو ان کی کوئی ایکٹیوٹی ہے میں تو نظر نہیں آئی لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب بھی وہ دوسرے جنرل ہے جن کے بارے میں گمان یہ ہے کہ وہ سپورٹ کر سکتے لیکن اب وہ ان کی سپورٹ بڑی کام رہ گئی خان صاحب کی ساری وکٹرین تقریباً گر گئی اور خان صاحب کہ اب انہوں نے آج جلسہ کرنا ہے اور جب تک میں ویلوگ کر رہا ہو سکتا وہ کر چکے ہو تو انہوں نے کہا میں سرپرائز دوں گا تو سرپرائز انہوں نے نہیں دیا سرپرائز جنرل فیض امین نے دیا تو یہ ان کے این اس وقت جب نارخان صاحب اسلامباد کے دن میں موجود ہے اور جلسہ میں یہ ریٹیرمنٹ کے خبر آگئی ہے ابھی پیسلہ ہونا یا کاغذی کار میں ہونی ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن ان کے خبر آنا ٹائمنگ کا بڑا گہرہ تعلق ہے یہ کل بھی ہو سکتا تھا یہ آئندہ آئندہ دو دنوں میں بھی ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے جو تاثر دیا ہے وہ تاثر دیا کہ امیران خان صاحب جو آج بڑا سرپرائز دینے کا اعلان کر چکے جن کے بڑے مگمان یہ ہے کہ وہ تیل نکھ اور تیل کی دھار نکھو والا کام کریں گے اگر پبلک زیادہ ہوئی تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ اسلامباد بھی ٹھڑائی کر سکتے ہیں وہ جی ایچکیو کا رکھ کر سکتے ہیں تو جنرل فیض عبید نے اپنے آپ کو ٹائمنگ کا اعلان کر کے اپنے اب اس تاثر کو رد کر دیا ہے کہ اس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے وہ سبون اگر آج مہارخان صاحب کچھ کر بھی لیتے ہیں وہاں پہ پہنچ بھی جاتے ہیں اور کوئی گھڑ بڑ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا الزام اب جنرل فیض عبید پہ نہیں آگیا کیونکہ وہ اب نہ وہ ہرمشی بن سکتے ہیں نہ وہ بزید جنرل لینے کے کوئی حق میں ہیں لیکن وہ کہتے رہے ہیں کہ ہاتھی کے دعا دکھانے کے ارپے دکھانے کے ارپے ممکن ہے سجی دکھا کے خبی ماننے کا ارادہ ہو میری جو اطلاعات ہے میں وہ بتا رہتا ہوں کہ کچھ نہیں ہونا عمران صاحب نے جلسہ کرنا ہے اور جلسے کے اندر اپنے کوئی اعلانات کریں گے کوئی ایک آدھر ڈیڈ لینگ دے دیں گے اور اس کے بعد وہ رات کوئی پارٹی ختم ہو جائے گی اور یہ آرام سے گھر آ جائیں گے یہ تو ہو سکتا ہے لیکن ایک ان کے ذہن میں اور ان کے تیمی ہلکوں میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ اگر لوگوں کی تداد کوئی دس ماک ہوئی تو پھر تو عمران صاحب کو بیٹھنا چاہیے اور پھر عمران صاحب کو الیکشن کی ڈیٹ لے کے اٹھنا چاہیے لیکن اب وہ الیکشن کی ڈیٹ لے کس سے رہے ہیں حکومت کے ساتھ ان کے مذاکرات نہیں ہے ان کی بات نہیں ہے اور فوج کی کمانڈ چیز ہو چکی ہے اس میں باجبان صاحب وہ فولی کنٹرول آرمی چیف ہے نیس پر جلوا سپنی فولی کنٹرول آرمی چیف ہے وہ تو ہو سکتے جن کا نوٹیفکیشن ہو چکا ہے تو جلوا سپنی ہو سکتے لیکن کیا فیصلوں میں یا آرڈر اور کمانڈ جو کہتے ہیں فیصلے ہونے ہیں اور کوئی جس کی اوپر کوئی رول پلی کرنا ہے اگر فوج اس معاملے میں انریسٹ ہو جاتا ہے خدا نہ آستا عمران صاحب کے پاس بڑے لوگ ہوتے ہیں عمران صاحب سلامہ قبضہ کر لیتے ہیں ہائی پیٹرٹیکلی سوچ رہا ہوں یعنی تصور کر لے کیا ایسا ہو جاتا ہے تو پھر تو فوج کو انٹرپیلنشن کرنا پڑے گا فوج بھی اس میں آئے گی یا فوج جو ہے وہ پریمیٹسر کے دیرے کمان کوئی ان کی طرف سے آٹھ رہتا ہے کہ سب کو قبضہ ٹھوڑایا جائے تو پھر لوگ آمنے سامنے ہو گئے کیونکہ پی ٹی اے کے لوگ جو ہے وہ بقیدہ مسئلہ ہو کر گئے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے وہ لڑنے بننے کے لیے تیار ہیں لیکن انہی اینڈ جو ہے وہ فوج کو انٹرپیلنشن کرنے پڑ سکتی ہے تو کیا اس کام کے لیے پھر فیصلہ کیسے امپورٹن ہے کہ باجوا صاحب اپنی کمانڈ شوڑنے سے پہلے پہلے کوئی کام کر کے جائیں گے کیا آپ اپوزشن کو الیکشن کی ڈیٹ لے دیں گے کہیں گے دیکھیں جناب لوگ آگے اب آپ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں تو حکومت کو دے نہیں پڑے گی لیکن انہی سے قوم کہے گا جنرل آسف منیر جنرل باجوا تو یہ نام ان کے لیے دوروں میں مجھے لگنا کوئی فیصلہ لے گا اور کمانڈ ایڈا بہے وہ کہیں جی کہ ان کو روکا جائے تو وہ شاید اب اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ جو دوروں پہلے جنرل نظیم انجم سے ملاقات کی تھی ڈی جی آئی سائی سے پرائمیسر شباہ شریف نے تو اس میں یہ چیزیں ڈسکس ہوئی تھی کہ اگر حالات خراب ہوتے تو پھر کیا لائن آف ایکشن ہوگا تو بہتر چیزیں تیہ ہو چکی ہیں کہ حالات کی خرابی کی صورت میں حکومت کو کیا کرنا ہے اور یہ یقین میں سے دلایا گیا ہے حکومت کو بھی اور اسکری ہلکوکو بھی کہ ہم سب کوئی گڑھ بڑھ نہیں کرے کیونکہ وہ اپنے راستے بند نہیں کر سکتے کوئی بلکو بند کے لیے پہنچ گئے اب وہ دیکھیں ان کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے نہ سپورٹ ان کی کوئی بات پر سپورٹ کر رہی ہے نہ ہائی کورٹ ان کی کوئی بات پر سپورٹ کر رہی ہے ہائی کورٹ میں اتر بن اللہ صاحب جا چکے ہیں ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں سپورٹ میں بلالت میں کھڑا کر دیتے ہیں سپورٹ میں بھی اسی طرح ہے عمرتہ بنزال صاحب بڑی سنسیمیلٹی کا مزارہ کر رہے ہیں اور وہ اب کوئی ایسا یعنی انہوں نے کانٹرورشن کام نہیں کیا جس پہ کہا جا سکتے ہیں کہ مرارفہ کو فیور کر رہے ہیں تو فیلال وہ ہولڈ ہے جب سے ان کی مرضی کی تکریاں سپورٹ میں ہو گئی ہیں تو سپورٹ کو بس میں نیوٹل ہے اور فال بھی نیوٹل ہے اور حکومت بھی دیکھ رہی ہے کہ میں ہر سب کیا کرتے ہیں جو اصل کام کرنا چاہیے میں کنکلوڈ کرتا ہوں کیونکہ میری تبیت کچھ جنہوں سے خراب ہے میں زیرہ بھی لوگ کرنی پا رہا چیسٹ بھی انفیکشن بھی ہے فلو بھی ہے تو دعا کریں جیسے ٹھیک ہوتا ہے موسمی بیواری ہوتی ہے اور خاص کر جب سے میرا وہ چینل ہیکر میں نے ہیک کیا اس نے مجھے کافی گلیکس کر دی تو بند رہا کافی دن چینل تو تھوڑا سا مازد خواب ٹائمنگ کی اور اس چیزوں کی تو اب آخری کنکلوڈ یہ کرتا ہوں کہ خاص طب اگر سمبلیوں میں واپس آ جاتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو خبر دی ہوئی ہے کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو باقی کا اکتوبر تک پیریڈ ہے اس میں تحریکن صاحب سمبلیوں کے اندر اپنا رول پلے کرے گی اگر آج کوئی بڑا حاصل وینچر نہیں کرتے تو پھر وہی ایکارڈنٹو ڈیل یہ ان کے لوگ اسمبلیوں میں واپس آئیں گے اور شاید سمبلیوں میں نہ بیٹھیں لیکن بیسیت قومی اسمبلی کے رکم کے وہ ساری پرولیج لیں گے لیکن اگر یہ سمبلیوں میں بیشتر لے آتے ہیں تو جو خاصل سٹریڈ کے اوپر جا کے الیکشن میں مطالبہ کر رہے ہیں ان کو جمہوریت اور پارلیمنٹ کا کوئی اس سے کوئی سرکاری نہیں ہے تو بہتر اب تک اتنے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ خاصل آج کے جلسے میں کون سا کٹی کٹا ہے بہتر سے کون سا جن نکالتے ہیں تو اب تک اتنے ہی اپنا بردروہ کے لوگ بہت بہت خیال رکھیے ہیں